آدمی خوشی کے موقع پر کپڑے جو پہنتا ہے اس میں ساری حدوں کو پار کر دیتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو لا يکلمهم اللہ یوم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا يکلمهم اللہ یوم القیامة ولا يندوروا الیہم ولا يزکیہم ولا هم عذاب علیم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں نوجوان ساتھیوں غور سے سننا اللہ کے لئے اگر کوئی ٹائلر صاحب ہیں اللہ آپ کی ٹائلری میں آپ کی کاریگرے میں ہو سکے تو یہ حدیث تعلیم کے لئے تربیت کے لئے اپنی شاپ میں لکھ کر لگا دو اپنی شاپ میں لکھ کر لگا دو یہ رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں سلسطن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ولا يندوروا الیہم ولا يزکیہم اور انہیں صاف اور پاک بھی نہیں کرے گا ولا هم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے کون ہیں وہ تین قسم کے لوگ سبحان اللہ کون ہیں وہ تین قسم کے لوگ پہلا آدمی المسبیرو ازارہو اللہ مجھے میری اولاد کو اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو ہر مسلمان کو اللہ اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے پہلا آدمی جس کی طرف نہ اللہ دیکھے گا نہ بات کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے المسبیرو ازارہو اپنا پیجامہ ہمارے رسول نے کہا ہے اگر ہمارے رسول اور اوپر بولتے تو ہم اور اوپر پہنتے اس لئے کہ ہم ہر چیز میں رسول کو ہی اپنا ہیرو مانتے آج کسی نے پنسل کٹ تمہیں دے دیا ہے آج تم پہن رہے ہو نوجوانوں آج تمہارے پیجامے اوپر ہو گئے ہیں سبحان اللہ اس لئے کہ کسی ناشنے والے نے کسی کافر نے کسی زانی نے تمہیں یہ آئیڈیل دے دیا ہے یہ دے دیا ہے تو تم کر رہے ہو میرا رسول نے پہلے کہا اللہ انہیں صاف نہیں کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے پہلا آدمی ہے المسبل و ازارہ ہو خوشی کے موقع پر آدمی یہ کرتا ہے کپڑوں کا خیال نہیں کرتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیں وہ آداب کا خیال نہیں کرتا اس موقع پر میں دعا دیتا ہوں اللہ وہ سارے بھائی جو سوٹ بھی پہنتے ہیں تو ٹکھنے کے اوپر پہنتے ہیں اللہ ان کے پہننے کو قبول فرمائے اللہ ان کے پہننے کو قبول فرمائے کے بدلے انہیں جنت نصیب فرمائے میرے بھائی یقیناً قابل تعریف ہے خوشی کے موقع پر یہ کرنے والا تیسرا کام ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے باقی دو لوگ ہیں آپ مجھے بگڑیں گے تین لوگ آپ نے کہا یہ کی آپ نے کہا دوسرا والمنان اللہ جسے دیکھے گا نہیں بات نہیں کرے گا سکرڈ نمبر پر حدیث میں جس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے والمنان منان ہے وہ کون ہے منان ہے سبحان اللہ آج کتنے شوق سے آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے دوسرا آدمی کون ہے منان ہے منان کسے بولتے ہیں دینے کے بعد احسان جتانے والا اللہ اکبر دے کر احسان جتانے والا ہم نے مسجد کو کیا ہے ہم نہیں ہوتے تو مسجد نہیں ہوتی اللہ اکبر ایسا بولنے والے بھی ہیں تم کون ہو میرے بھائی اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اللہ نے اس گھر کی خدمت کے لئے تمہیں چن لیا ہے ساری زندگی میں اس سے بڑا شرف تمہارے لئے نہیں ہے ساری زندگی میں اس سے بڑا اجاز تمہارے لئے نہیں ہے سبحان اللہ ہم نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا ہم نہیں پڑھائے ہوتے تو یہ نہیں پڑھتا نہیں دینے کے بعد بھول جائی اکثر لوگ اس میں شامل ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے والمنان دے کر احسان جتانے والا اللہ اس سے بات نہیں کرے گا سبحان اللہ تیسرا آدمی المنفق سلعتہ بالحلف القاذب اکثر لوگوں سے بازار میں جائیں آج ہی یہ حدیث تمہیں مل جائے گی اپنا کاروبار کرتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹی قسم جانتا ہے اللہ گوا ہے میرے ساتھ کتنے لوگوں نے کیا ہے میں امام کو لوگ تھگا سکتے ہیں تو عوام کو لوگ کیا کریں گے عوام کو لوگ کیا کریں گے سبحان اللہ امام کو تھگا سکتے ہیں تو عوام کے ساتھ لوگ جھوٹ بول کر قسمیں کھا کھا کر لوگ کاروبار کرتے ہیں ایسے تین قسم کے لوگوں کو نہ اللہ دیکھے گا نہ اللہ بات کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس میں پہلا آدمی ہے خوشی کے موقع پر یا کسی بھی حالت میں اپنا پیجاما ٹکھنے سے نیچے رکھنے والا